بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں میورز آپ سب حیریت سے ہوں گے آج کا ٹابک ہے گراؤنڈز پار ڈیزولیشن آف مسلم میریج اس لیکچر میں آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو مسلم میریج ہے انڈر اسلامی قلعہ اس کو کس طرح سے کن کن گراؤنڈز پہ اس کو ڈیزولف کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے اس کے شارٹ سی انٹرڈکشن دیکھتے ہیں کہ The ڈیزولیشن آف مسلم میریج ایکٹ 1939 came into force on 17 مارچ 1939 جو ڈیزولیشن آف مسلم میریج ایکٹ ہے 1939 کا یہ 17 مارچ کو 1939 کو یہ انفرس کو ایمپلیمنٹ ہوا This act lays down the circumstances on which a مسلم مومن can seek ڈیورس by the court یہ جو ایکٹ ہے یہ کچھ ایسے گراؤنڈز اس میں بتائے گئے ہیں کچھ ایسے سرکمسٹانسز جو ہے اس میں فرام کیے گئے ہیں کہ جس پہ ایک مسلم وومن جو ہے وہ کورٹ سے ڈیورس لے سکتی ہیں وومن میریڈ انڈر مسلم لا is entitled for obtaining a decree for dissolution آف میریج کہ مسلم وومن جس کی شادی مسلم لا کے انڈر ہوئی ہیں وہ جو ہے کورٹ سے ڈیزولیشن آف میریج کی ڈیگری لے سکتی ہیں یہاں اس کا ریلیمنٹ پرویزن ہے کہ سیکشن 2 جو ہے ڈیزولیشن آف مسلم میریج ایکٹ کا وہ ان گراؤنڈز کو ڈیفائن کر رہا ہے جس پہ ایک مسلم وومن جو ہے وہ اپنے میریج کو ڈیزولف کر سکتی ہیں سب سے پہلے یہاں پہ جو اس کا گراؤنڈ ہے وہ ہے absence آف ہزبنڈ سب سے پہلے اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ گراؤنڈ اس میں کیوں ایڈ کیا گیا ہے کیونکہ پرانے وقتوں میں پرانے زمانوں میں جب موبائل فونز اور یہ ریلی فونز وغیرہ نہیں ہوتے تھے رابطہ گھر پہ نہیں ہو سکتا تو جب کوئی ہزبنڈ کوئی مرد اپنے کام کے سلسلے میں اپنے سفر پہ نکلتا تھا یا کسی تجارت کے گھر سے تو وہ جب مہینوں مہینوں گھر سے باہر ہوتے تھے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہزبنڈ ہے یا اس کی ڈیت ہو گئی یا کدھر ہے کئی گم ہو گیا کیا ہو گیا اس کا پتہ نہیں چلتا تھا تو یہ گراؤنڈ جو ہے اس میں ایڈ کیا گیا ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ کہ جب ایک عورت کا جو ہزبنڈ ہے وہ اگر چار سال تک وہ لا پتہ ہے چار سال تک اس کے ویر آبوٹس کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ زندہ ہے یا مر گیا ہے تو وہ عورت جو ہے وہ کورٹ جا سکتی ہیں اور کورٹ سے جو ہے ڈیسولوشن آف میریج کی ڈیگری جو ہے وہ لے سکتی ہیں لیکن اس کے ساتھ یہاں پہ ایک شرط بھی رکھی گئی ہے کہ کہ اگر عدالت جو ہے وہ ڈیگری جاری کرتا ہے ڈیسولوشن آف میریج کی تو جس ڈیٹ کو وہ ڈیگری پاسٹ ہوتی ہے تو اس ڈیٹ سے لے کے آگے چھ مہینوں تک جو ہے وہ ڈیگری جو ہے وہ افیکٹ نہیں لے گی یعنی چھ مہینے گزر جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ میریج جو ہے وہ ڈیزولو ہو جائیں گی لیکن اس میں آگے کہتے ہیں کہ کہ اگر ہزبنڈ جو ہے وہ ان چھ مہینوں کے بیچ جو ہے وہ اگر اپیر ہو جاتا ہے کہیں سے آ جاتا ہے اور وہ اگر کو سٹیسفائی کر لیتا ہے کہ وہ تیار ہیں اپنی میریٹل جو اس کی ابلگیشنز ہیں اس کو پرفارم کرنے کے لیے وہ پریپیرڈ ہے تو پھر کورٹ جو ہے اس ڈیگری کو سٹ آسائیڈ کریں گی نمبر ٹو پہ جو اس کا گراؤنڈ ہے ڈیسولوشن آف میریج کا وہ ہے فیلیر ٹو پروائیڈ مینٹیننس کہ اگر ایک ہزبنڈ جو ہے وہ دو سال تک اپنی وائف کو جو ہے وہ مینٹیننس نہیں دیتا پروائیڈ نہیں کرتا اس کو نانو نفکہ نہیں دیتا تو عورت جو ہے اس کی وائف جو ہے وہ جا سکتی ہیں عدالت میں اور اپنا میٹر وہاں پہ بیان کر کے جو ہے عدالت سے ڈیسولوشن آف میریج کی ڈیگری لے سکتی ہیں نمبر تری پہ جو گراؤنڈ ہے وہ ہے امپریزمنٹ کہ اگر ایک عورت کے ہزبنڈ کو سات سال یا اس سے زیادہ اوپر کی اگر سزا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا دو وائف is entitled for a ڈیگری آف ڈیسولوشن آف میریج لیکن ساتھ میں کنڈیشن بھی ہے کہ ڈیگری will be passed only if the sentence has become فینل کہ اگر ایک عورت کے ہزبنڈ کو سات سال یا اس سے اوپر کی سزا ہو جائے اور وہ سزا جو ہے وہ ایسی ہو کہ وہ فینل ہو اس سزا کے حلاف کوئی اپیل یا ریویجن کا جو ہے اس کے پاس رائٹ نہ بچا ہو اور وہ سزا فینل ہو جائے تو اس مرد کی جو وائف ہوں گی وہ کورٹ میں جا کہ ڈیسولوشن آف میریج کی ڈیگری لے سکتی ہے نمبر فور پہ ہے امپوٹنسی the wife is entitled to obtain a degree of divorce if the husband was امپوٹن at the time of marriage and continues to be so کہ شادی کے ٹائم اگر کسی عورت کا جو ہزبن ہے وہ امپوٹن ہے یا شادی کے بعد بھی وہ اس طرح سے امپوٹن ہی رہتا ہے تو جو اس کی وائف ہے وہ عدالت سے ڈیورس کی ڈیگری جو ہے وہ لے سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک کنڈیشن بھی ہے کہ اگر اس کا ہزبن جو ہے وہ کورٹ کو سٹیسفائے کرتا ہے کہ وہ ایک سال کے اندر اندر اپنا علاج کرے گا تو پھر جو ہے ایک سال تک عدالت ڈیگری چاری نہیں کریں گی لیکن ایک سال گزرنے کے بعد بھی اگر وہ اسی حالت میں اس طرح سے امپوٹن رہتا ہے تو پھر جو ہے عدالت ڈیگری چاری کرے گی اس میں کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا جو ہزبن ہے وہ اگر انسین ہے مینٹلی وہ ٹھیک نہیں ہے یا کسی مینٹلی اور کسی بیماری میں وہ مبتلا ہے تو دو سال تک وہ اگر اسی حالت میں رہتا ہے اس طرح سے مطلب اس کے ذہنی جو ہے وہ کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے تو عدالت جو ہے وہ ڈیزولوشن آف میریج کی ڈیگری چاری کریں گی تو اس میں جو ہے عدالت ٹائم دیتی ہیں اس عورت کے جو ہزبن ہوتا ہے کہ وہ دو سال میں اگر علاج کریں اگر دو سال میں وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر جا کے ڈیگری چاری ہوگی نمبر سکس پہ ہیں فیجر ٹو پرفارم میریٹل ابلیگیشن اس میں کہتا ہے کہ عورت جو ہے وہ انٹائٹل ہے کہ وہ عدالت سے ڈیگری لے لیں کہ اگر ایک عورت کا جو ہزبن ہے وہ تین سال تک اپنے جو اس کے ازدواجی جو پرائز ہیں اس کو اگر پرفارم نہیں کرتا بغیر کسی ریزنبل کاز کے تو عدالت جو ہے ڈیزولوشن آف ٹائپ میریٹس کی وہ ڈیگری جاری کرے گی نمبر سیون پہ ہے کرویلٹی کہ اگر ایک ہزبن جو ہے وہ اپنی وائف پہ ظلم کرتا ہے بغیر کسی وجہ کے یا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مارتا پیٹتا ہے تو عورت جو ہے وہ عدالت سے ڈیزولوشن آف میریٹس کی ڈیگری لے سکتی ہیں اب جو کرویلٹی ہوتی ہیں اس کی یہاں پہ کچھ ٹائپس ہیں کہ ہیویچولی آسالٹ کہ اس کو ذرہ ذرہ اسی باتوں پہ اس کو مارتا ہے اور دوسرے ہے کہ اسوسییشن ویڈ بیڈ وومن کہ اس کے جو ہزبن ہے وہ بیڈ جو وومن ہوتی ہیں بیڈ کریکٹر کی جو عورتیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ اگر اس کا رابطہ ہے اسوسییشن ہے اور عورت جو اپنی وائف ہے وہ اس کو روکتی ہیں تو اس پہ اس کو مارتا ہے تو یہ ٹائپ ہوگا نیچے ہے اگر اس کا ہزبن کوئی امورل غیر اخلاقی زندگی گزار رہا ہے نشہ شراب وغیرہ کرتا ہے اور اس کی وائف اس کو روکتی ہیں تب اس کو مارتا بیٹھتا ہے اس کو جو ہے اپنی وائف کو پراپرٹی سے اپنے گھر سے باہر نکالنے کی دھمکیاں دیتا ہے اور آگے ہے مذہبی جتنے بھی امور ہوتے ہیں اس کو سر انجام دیتی ہیں اس میں اگر وہ رکاورٹ ڈالتا ہے ان چیزوں اسلامی جو فرائز ہیں جو اس سے روکتا ہے آگے ایک ہزبن کی دو یا دو سے زیادہ وائف ہیں ان کے بیچ اگر اس کو ٹریٹ نہیں کرتا تو تب عورت کوٹ میں جا کے ڈیزولوشن آف میریج کی ڈیکری لے سکتی ہے نمبر ایٹ میں ایک 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 جو ایک ایک جو گراؤنڈ ہے اس کے علاوہ بھی کوئی ریزنیبل گراؤنڈ ہے جس پہ وہ عدالت میں جائی گی ایک 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 میٹر بیان کرنے کے بعد اپنے ایویڈنس وغیرہ سب کچھ پیش کرنے کے بعد عدالت دیزولوشن آف میریج کی ڈیکری چاری کر سکتا ہے تو یہ آج کا ٹاپک ہے گراؤنڈ کے بارے میں جن کے جس کے تیت عدالت میریج کو ڈیزولو کر سکتی ہیں